بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل مسجد ایک بہت بڑی عظیم و شان مسجد ہے جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس مسجد کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے پاکستان کی فیصل مسجد ایک نمائی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ کی خوبصورت پہاڑیوں میں فیصل مسجد کو ایک سہرائے قیمے میں تعمیر کیا گیا ہے یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے فیصل مسجد اپنی انوکھی تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے فیصل مسجد کا نام سعودی عرب اور دنیا اسلام کے عظیم فرماروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی یاد میں رکھا گیا انہوں نے ایک سو تیس ملین سعودی ریال کی رقم پاکستان کی عوام کو دے دی تھی اور کہا ان کی طرف سے یہ ایک توفہ ہے مسجد کی بنیاد بارہ اکتوبر انیس سو چھہتر میں رکھی گئی اور انیس سو ستاسی میں جا کر یہ پوری مکمل مسجد تیار ہو گئی فیصل مسجد صرف طویل ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں ہے بلکہ اس مسجد کی خوبصورتی ایسی ہے جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی رات کے وقت تو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اس مسجد کو دیکھ کر ایک دلکش نظارے کا احساس ہوتا ہے یہ مسجد پانچ ہزار مربع میٹر پر بنی ہے اور اتنی زیادہ طویل ہے کہ اس کے اندر کم سے کم تیس ہزار نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کا سنگ بنیاد سعودی کے فرماروہ شاہ خالد بن عبدالعزیز نے رکھا جبکہ مسجد بنانے کا منصوبہ شاہ فیصل کا تھا مسجد کی تعمیر مکمل ہونے میں تقریباً دس سال لگ گئے فیصل مسجد کا ڈیزائن ترکی کے ماہر ڈیزائنر سے تیار کروایا گیا مسجد کا ڈیزائن صرف جدت کا ہی نہیں بلکہ انفرادیت کا بھی حامل ہے اور اس ڈیزائن میں اسلامی تاریخ اور مسلم طرز تعمیر کی جھلک بھی پوری طرح سے موجود ہے اس منصوبے کی تعمیر کے دوران ایک ماہر تعمیرات نے یہاں آ کر کہا کہ یہ ڈیزائن کعبہ سے مشابہت کرتا ہے مسجد کے چار منار دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں ان چاروں مناروں کو تصوراتی لکیروں کے ساتھ ملایا جائے تو یہ کعبہ سے مشابہت اختیار کر لیتی ہے فیصل مسجد میں کوئی گمت نہیں ہے اس کا مرکزی حال ایک کانکریٹ کی شرک کی طرح ہے جو ایک سہرائی خیمے سے مشابہت رکھتا ہے درمیان سے اس کے لمبائی ایک سو اکتیس فٹ یعنی چالیس میٹر ہے جسے کانکریٹ کے چار عظیم اوچھے مناروں نے سہارا دے رکھا ہے اس کے اوپر والی سطح پر ماربل لگایا گیا ہے اور داخل ہونے والی جگہ پر مزیک مزین کیا گیا ہے درمیان میں ایک سنہرہ فانوس لگایا گیا ہے جس کا وزن تقریباً ساڑھے ساٹھ ٹن ہے چار مناروں میں سے ہر منار کی بلندی تین سو فٹ ہے جو چار کونوں والے تارے کی طرح بلند ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے دیکھنے والے لوگوں کو خیمے کی طرح اکتکون بنتی نظر آتی ہے اس مزید کی دیواروں پر قرآنی آیات دکھی گئی ہے یہاں جمالیاتی ذوق کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کا بھی سامان فراہم کرتے ہیں اس مزید کو ایشیا کی سب سے خوبصورت مزید ہونے کا عزاز حاصل ہے شکریہ